مائی صحبہ نے کہاو میری عبیرہ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ ہم تو لے کے وناس تک سارے دا سارا قرآن رسول اللہ دا خلقی عظیمیں خلقی عظیمیں کون کہہ رہیانے ام المومنین حضرت امہ شاہ صدیقہ کہہ رہیانے اس نبی دے متلک کہہ رہیانے مائی صحبہ کہنے یعنے زندگی دیکھ رات ایسی بھی آئی چودھویں دا چانہ آسمانہ تے چڑیا ہوئے نبی کریم میرے زانو تے سارا کے لیٹی ہوئے نے مائی صحبہ کہنیا نے رات دا منظرے کدے میں چودھویں دے چانو نوے کھا کدے رسول اللہ دے چہرے نوے کھا کدے میری نظر آسمانہ دے چانوال جائے کدے میری نظر امہ آمنہ دے چانوال جائے عبداللہ دے لخ کے جگر ول جائے عبدالمطلب دے پوتے ول جائے ابو پکرو عمر عثمانو علی بلال تلاز بیرد یا کھا ول جاوے رحمت اللہ علمین نبی دے چہرے نوے کھا اللہ دی کسا میں بڑی تے تو بعد میں فیصلہ کی تا کہ چندے چہرے تھے داغ دھپیتے میں بکھینے پر چند تو بھی زیادہ صافت شباب میں رسول اللہ دا چہرہ بکھیا مائی صحبہ کہتی ہیں صاحبِ قرآن جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا رسول اللہ کی ذات کہ میں چندے تھے داغ دھپے تکے نہیں لیکن رسول اللہ دا چہرہ ساتھا اللہ 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 مائی صحبہ کہتی ہیں میں نبی کریم دے چہرہ پاک نو پھئی تکاں رسول اللہ دے چہرے نو تکاں پھئی او چہرہ جڑا میرا گولڑے دے تاجدارنے تکیا میرے آلہ حضرتنے تکیا تے میرا گولڑے دا پیر کہندے حبیبی یا رسول اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا یا جانے جہاں نہ کھا پہلی واریا کہ یا جانا کھا میرے علی صرف تیری جانتے نہیں یہ تے جہاں نہ دی جانے حبیبی یا رسول اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا یا جانے جہاں نہ کھا عالم پیرے آریف پیرے سینہ نہ تھڑیا وجد وچان کے کیا سونیاں سچے آکھاں کے رب دی میں شانا کھا جس شانے تو شانا سب بڑی حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ کملی والے قریم نبی دی جدوں صورت ویکھی تے گولڑے دے تاجدار کہنے گیا صورت شالہ پیشے نظر رہے وقت نظاتے روزے آشر وچھ قبرتے پھلتی جد ہو سی گوزر سب پھوٹیاں تھی سن تد کھرییاں آج سکھ میں تیرا دیم دیری کیوں دلڑیوں دا سی گنے ریئے لولو وچی شوپے چنگے ریئے آج نینہ نے لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اج ملاکہ ما اخصانہ کاما اک ملاکہ کتھے میری علی کتھے تیری سنہ کتھے میری علی جامیہ مسجد میری علی دی اندر بمڑیاں لے سنیو کون مہر علی پھیر میرا مہر علی سنہاں گھنس زمانے دا دنیا پڑ دیئے کلمہ جس دے نانے دا پھیر میرا مہر علی کوئی ظلفان چھلے وہ چھلے کہ تاجدارِ گولرانے میں ظلفان ما یا نہیں آکھیا اللہ بھی قدیفیا کہندہ ہے واللیل جدو ظلف قدل مار دیئے کہ گولر دا سید کہندہ ہے حامیر جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا اللہ نے کہا حامیر ولے تے گولر دا سید کہندہ ہے کوئی ظلفان چھلے وہ چھلے یہ سارا جاگے باؤں سونا میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے پھیر میرا مہر علی کوئی مثل نہیں دو لڑے دی چپ کرے میرے علی یہ تھے جانے ہوں وہ لڑے دی یہ تھے جانے ہوں ساندہ مہینہ دیتے اِنہ نوکے آ جاؤ نفل ایک پڑھو گے ایک فردہ سواب دیاں گا فرض ایک پڑھو گے ستر فردہ سواب دیاں گا یہ رسول اللہ کی صدقی اللہ نے ہمیں انام دیا ایک فرض پڑھو گے ستر فرضوں کے برابر سواب پھر کیوں نہ کہہ دیاں پھیر میرا مہر علی کوئی مغزی چھولے دی ایک گناہ گارا نو گلے لوڑا یہ آت تھی ڈھولے دی اللہ اپنے بندیاں نو بکارے ہیں کہ آخری حشرے لیلت القدر تلاش کرنا ہو سکتے ہیں اس رات نو تو اللہ دی بارگاہ بچ مانگے اللہ کرم دے دروازے کھول دے گناہ گارا نو گلے لوڑا یہ آت تھی ڈھولے دی مہری علی ہے ہپے نبی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی بھرک نعیمہ بین پیہا مہری علی تو کونے ویچارا لپٹلا چھہتے اوگونے آرہ سیرتے چاکے اے بندہ بھارا مہری علی ہے ہپے نبی مہری علی کتھے مہری علی کتھے تیری سنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کتھے مہری علی کتھے تیری سنا یا میں مسجد میر علی شادی اندر بمرے آلے آ سنیا کتھے ساڑے جائے پاپی تے گناہ گار تے کتھے کملی والے نشان و رفتے کتھے مہری علی کتھے تیری سنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دے پڑ پوتری بولے آپ کدھلی والے